بسم اللہ الرحمن الرحیم بارما ہوں گے اب آئی گئی عوام کا کیا قصور ہے عوام اس بارش کے موسم میں کئی سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈ رہی ہے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے مولانا صاحب کی گرم جوشی تھنڈی پڑتی جا رہی ہے آج میں بات کروں گی کہ کوئی بھی جلسہ ہو کوئی بھی تقریر ہو کوئی بھی مارچ ہو تو اس میں عوام کو کیوں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہے جو اس عوام کو لے کر آئے ہوتے ہیں وہ تو کہیں گرم کہیں تھنڈی کمروں میں موجود ہوتے ہیں تو پھر عوام کیوں کھلے آسمان کے نیچے اتنی تکلیف اے اتنی پریشانیاں برداشت کرتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جی ایم چودے صاحب ڈاکٹر جی ایم چودے صاحب سیاسی امور کے ماہر اور تجزے نگار ہے اس کے ساتھ سارے ڈاکٹر صاحب بین القوامی امور کے بھی تجزے نگار ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنی پروگرام میں خوش حملیت کہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آج جب میں اسلامباد آ رہی تھی صبح تو مجھے بہ بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس عوام کو لانے والے شخص وہاں موجود نہیں تھے لیکن وہ عوام سردی میں وہی موجود تھی اور وہ بیچارے کبھی یہاں جا رہے تھے کبھی وہاں جا رہے تھے اس بارش میں اور اس سردی میں تو ڈاکٹر صاحب کوئی بھی جلسہ ہو کوئی بھی دھرنا ہو عوام کو کیوں سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں جی آپ نے بڑا ایک عوامی قسم کا ایشو ریز کیا ہے اور میں تو خاص طور پر اس کی فرنمنٹل رائٹس کے حوالے سے بھی بات کروں گا دیکھیں ہمارے ہاں جو عوام ہیں وہ شعور سے آ رہی ہیں بلکہ میں آپ کو بڑی ایک سمپل سی اور سویپنگ سٹیٹمنٹ میں دینے لگا ہوں کہ اب درنے میں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو جن وجوہات کے لیے یا جن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اگر آپ وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے انٹرویوز کریں ان سے پوچھیں تو ان میں سے شاید ہی کچھ پانچ پرسنٹ لوگ ہوں گے جن کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں ان میں سے میجارٹی بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ ہے کہ وہ اسلام کے لیے وہ نبوت کے تحفظ کے لیے یا وہ اسلامی نظام کے لیے آئے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہاں پر اسلام اور اسلامی نظام کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر جو سیاسی مقاصد ہیں یہاں پر جو ذاتی مقاصد ہیں ان کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ جڑے نہیں پکڑ رہی وہ عوام کا شعور ہے جس دن ہمارے ملک میں عوام کو شعور آ گیا اور انہوں نے ایک سیاسی شعور کے ساتھ ووٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس دن سے ہمارے یہ جو پیشاورانہ اور خاندانی سیاستدان ہیں ان کی سیاست جو ہے ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی کیونکہ ان کے مطلق اقبال نے میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بہت بڑی بڑی فسیلٹیز انجوائے کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کے یہ کندے پر بیٹھ کر آتے ہیں وہ بچارہ ہمیشہ غلام ہی رہتا ہے تو ہمارے یہاں پر سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے ووٹرز جو ہیں ان کو صرف اور صرف نعرے مارنے کے لیے استعمال کرتی ہیں جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ اسیملیوں میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر کوئی سیاسی لیڈر کوئی سیاسی پارٹی جو ہے عوام کے حقوق کی بات نہیں کرتی وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات چاہے اس میں پرمٹ ہے اس میں لیسنس ہے ان میں وزارتیں ہیں ان میں مختلف قسم کی چیئرمینشپ ہیں یا ان میں اس قسم کے دوسرے فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں اچھا مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام رہا اب اپنی بات سے کون ہٹے گا تاکہ عوام کو ریلیف ملے جو دھرنے میں آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں شہرہ کھل جائے پولیس باؤنڈ ہوئی ہے وہ جائیں کنٹینرز آئے ہوئے ہیں وہ واپس جائیں اپنے کام پہ سب لگ جائیں آخر کون پیچھے ہٹے گا دیکھیں یہ ایک بڑا دلچسپ قسم کا آپ نے سوال کیا ہے اس سے مجھے ایک جو ہے میتھالو جی کی جو سٹوری ہے وہ یاد آگئی کہ کسی نے کہا جی کہ شیر اور بکری جو ہے کیا ایک گارٹ پر پانی پی سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیا گیا جی بلکل پی سکتے ہیں کہ اگر شیر جو ہے اس کے دانت نکال دیے جائیں تو یا پھر یہ کہا گیا جی کہ جو چیز شیر کو چاہیے وہ اس کو دے دی جائے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اکٹھے رہ سکے تو اب دیکھیں کہ شیر کو کیا چاہیے ہوتا ہے شیر کو بکری کی جان چاہیے ہوتی ہے تو ہمارے دیکھیں جی یہ جو ووٹر ہیں یہ جو درنے میں یا ازادی مارچ میں لوگ شامل ہیں ان کے اور مقاصد ہیں ان کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں باقی رہا آپ کا جو سوال ہے کہ کیا مولانا صاحب اس سے کیا چیو کر سکیں گے اور حکومت ان کو اس سے کیا دے سکیں گی تو پھر یہ اسی محابرے والی بات ہے کہ مولانا صاحب کی جی ڈیمانڈ ہے کہ جی عمران خان صاحب وزارت عظمہ سے استیفہ دے دے تو جناب اگر انہوں نے ایک سیاسی جماعت کے کہنے پر استیفہ دینا ہے تو پھر اگلے ہمارے جو سیاسی نظام ہیں وہ کبھی بھی نہیں چل سکیں گے ہر چھ ماہ بعد جو بھی آپوزیشن میں پارٹی ہوگی وہ چند ہزار لوگوں کو لے کر آ جائے گی اور وہ ڈیمانڈ کرے گی جی کہ وزیر آزم استیفہ دے اور دوسری جو میچر ڈیمانڈ ہے جی وہ ہے کہ اسیملیاں تحلیل کر کے نئے الیکشن کروائے جائیں تو یقیناً جی یہ ایک بڑی جسٹیفائیڈ قسم کی ڈیمانڈ ہے اور یہ میں مولانا فضل رمان صاحب کے نکتہ نظر سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مولانا صاحب چونکہ اسیملی سے باہر ہیں تو بات وہی ہے کہ اگر ایسے الیکشن ہو جائے کہ جن میں مولانا صاحب واپس اسیملی میں آ جائیں تو پھر وہ اسیملی بلکل ٹھیک ہوگی اگر وہ اسیملی سے باہر رہیں گے تو یقیناً ایسی اسیملی جو ہے وہ داندلی کی پیداوار ہے اور ایسی اسیملی کو دیکھیں جی نہ تو مولانا صاحب کا دین اجازت دیتا ہے نہ ان کے جو سیاسی حصول اجازت دیتے ہیں کہ جس اسیملی میں اور خاص طور پر اگر وہ کشمیر کمیٹی کے چیر میں نہ ہوں وہ سرکاری گھر میں نہ رہ رہے ہوں ان کو سرکاری پروٹوکال اور فسیلٹیز حاصل نہ ہوں تو پھر دیکھیں اس پاکستان کا انہیں کیا فائدہ ہے اس اسیملی کا انہیں کیا فائدہ ہے یا اس سیاسی نظام کا انہیں کیا فائدہ ہے تو دوسرے لفظوں میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں یہاں پر ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ اپنی ذات کی سیاست کرتے ہیں اگر انہیں سیاسی نظام سے کچھ حصہ مل رہا ہے تو وہ سیاسی نظام بلکل ٹھیک ہے اگر انہیں سیاسی نظام سے حصہ نہیں مل رہا تو پھر وہ سیاسی نظام نہیں چلنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ایون ہمارے ملک میں مارش اللہ لگائے گئے تو سیاستدان جو ہے وہ سب سے پہلے فوجی حکمران جو ہے ان کے پاس پہنچ گئے جی کہ ہمیں ہم آپ کے لائل ہیں اور ہمیں اپنے اقتدار میں سے آپ کچھ حصہ دیں اور میں نے تو دیکھا ہے جی کہ دستہ سال تک ہمارے جو فوجی ڈیٹیٹرز ہیں انہوں نے حکومتیں کی ہیں اور ان کی حکومتوں کو جو کندہ دیئے رکھا ہے وہ یہی سارے کے سارے سیاستدان ہیں یہاں پہ کوئی بھی سیاستدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ سیاسی عمل کی پیداوار ہے یہ سارے کے سارے ایک غیر جمہوری عمل کی پیداوار ہیں اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ جس سیاسی نظام کا یہ حصہ نہیں ہے وہ سیاسی نظام بلکل بیکار ہے اگر ڈاکٹر صاحب بار بار بیچ میں ان کی تقریر میں یہ آ رہا ہے کہ فوج نے الیکشن میں یہ کروایا فوج نے الیکشن میں وہ کروایا فوج کا الیکشن سے کیا لینا دینا ہے جبکہ فوج صرف عوام کی حفاظت کے لیے تائنات کی گئی تھی یہ آپ نے بلکل ٹھیک فرمایا ہے دیکھیں کہ فوج جو ہے اس کا کام صرف سیکیورٹی کا تھا فوج کا نہ تو پولنگ سٹیشن کے اندر کو عمل دخل تھا میں خود سارے الیکشن کے پراسس کو میں نے بڑی قریب سے دیکھا میں اس کا حصہ تھا تو فوج جو ہے جی وہ تو صرف اور صرف سیکیورٹی مینٹین کر رہی تھی تو جہاں تک تعلق ہے نی جی ہماری سیاسی جمعاتیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا مولانا فضل الرمان ہے یا ای این پی یا دوسرے لفظوں میں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ سیاسی جماعت جو ہار گئی ہے تو اسے تو یقیناً جی فوج سے بہت سارے گلے شکوے ہوں گے کیونکہ فوج نے انہیں داندلی نہیں کرنے دی اگر فوج موجود نہ ہوتی پولیس ہوتی تو پولیس میں کون لوگ ہیں ان کے اپنے رکھوائے ہوئے پھر پولنگ سٹیشنوں کے اندر کون سے لوگ ہیں یعنی جو سٹاف ہے وہ ٹیچرز وہ بھی ان کے اپنے تو اگر اس قسم کا ان کو محال دے دیا جائے تو یہ تو ساری عمر کوئی الیکشن نہیں ہار سکتے تو بلکہ میں تو اس آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمارے جو ملک میں الیکٹورل پراسس ہے اس کو ڈیجیٹل کر دیا جائے تاکہ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی ای میل کے ذریعے یا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ جو ہے اس پر ووٹ کاسٹ کر سکیں یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہی ہیں جنہوں نے آج تک ایک ٹرانسپیرنٹ اور غیر جانب دارانہ الیکشن کمیشن نہیں بننے دیا یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہی ہیں جنہوں نے آج تک سیاسی پارٹیوں کے نظام میں اصلاحات نہیں ہونے دی یہ ہمارے سیاسی لیڈر ہی ہیں جنہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ اور پر امن قسم کا الیکشن جو ہے اس کا سیٹ اپ نہیں بننے دیا ایک بہت طاقتور اور افیکٹیو سسٹم ہوگا تو پھر جناب یہ داندلیوں سے کامیاب ہونے والے سیاستدان کبھی بھی اسیبلیوں میں نہیں آئیں گے عوام کا منڈیٹ کچھ اور ہوتا ہے ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہیں لیکن بیلٹ باکس سے کچھ اور نکلتا ہے اس میں ہماری انتظامی مشینری بھی انوالف ہوتی ہے اس میں بہت سارے لوگ انوالف ہوتے ہیں اور اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اتنے بیلٹ کاسٹ بھی نہیں ہوتے اتنے ووڈ کاسٹ بھی نہیں ہوتے جتنے ووڈ گنتے کے دوران نکل آتے ہیں تو اس لیے جی یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس میں ہارنے والی پارٹی جو ہے اس کو شکایت ہوگی تو باقی جی میں تو اس چیز کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ آرمی کا بہت اچھا رول تھا ان کی وجہ سے یہ ہمارا بڑا پیسفول الیکشن ہوا ورنہ یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے پولنگ سٹیشنوں پر لڑائی جگڑے اور دانلی ہوتی تھی جس میں سینکڑوں کے حساب سے جو ان کے پلیٹیکل ورکرز ہیں یا دوسرے معصوم لوگ ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے تھے اچھا اب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو چاہیے کہ عوام کو شعور دے کہ وہ گھر بیٹھے ہی وہی سے ووڈ دے دیئے تو ابھی تک حکومت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے عوام اندھی رہے کیونکہ وہ دوسری پارٹی سے آئے میں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ عوام میں کوئی بھی شعور آئے اچھا تو ڈاکٹر صاحب ڈیڑھ سال بعد دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے اگر مولانا صاحب الیکشن جیت جاتے تو کیا پھر یہ کہلاتا ہے کہ یہ دھاندلی نہیں ہے یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اچکزئی صاحب محبود خان اچکزئی صاحب بلوچستان سے سیاسی لیڈر ہیں تو ان کے مطالق یہ کہا جاتا ہے جس شخص سے وہ الیکشن ہارے ہیں وہ بھی اسی درنے میں موجود ہے اور یہ بھی اس کے سٹیج پہ موجود ہیں تو اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کا درنہ ہے یا اس میں کس قسم کے سیاسی مطالبات ہیں تو باقی جہاں تک بات ہے اس میں کسی قسم کی دانلی ہوئی ہے یا کسی قسم کا کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں وائلیشنز ہوئی ہیں تو اس کا باقاعدہ طور پر قانون میں ایک پرسیجر موجود ہے فوری طور پر جو بھی پریزائیڈنگ افیسر ہیں ریٹرننگ افیسر ہیں یا ڈسٹنگ بیسس پر جو بھی الیکشن کمیشن کے مشینری ہے اس کو درخواست دی جاتی ہے اسے ایویڈنس دیا جاتا ہے ثبوت دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس شخص نے کیا کیا ہے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ہمارے الیکشن ٹرائبیونل بنتے ہیں الیکشن ٹرائبیونلز کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن ڈسپیوٹ اور ان میں دان لی یا کوئی بھی الیکشن سے مطلقہ ایشو ہے ان کے سامنے ریز کیا جا سکتا ہے اور مورانہ فضل و ریمان صاحب نے میری اطلاع کے مطابق کوئی اس قسم کی کمپلین نہ تو الیکشن کمیشن کے سامنے فائل کی اور نہ ہی جو دوسرے ٹرائبیونلز تھے ان کے سامنے فائل کی یہ بات بار بار دھورا رہے ہیں جی وہ تقریب تو دیکھیں ہمارے ملک میں جو سیاست دان ہیں یہ بے اصول لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم جلسے سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم ایک سیاسی تقریب کر رہے ہوتے ہیں یا ہم سیاست کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں سیاست سے مراد یا سیاست انہوں نے جھوٹ کا نام رکھا ہوا ہے جبکہ پوری دنیا میں سیاسی لیڈر جو ہے ایون وہ اپنی سیاسی تقریریں جو ہے ان میں بھی نہ تو غلط قسم کے دعوے کرتے ہیں اور نہ ہی وہ عوام کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں تعلیم اور شعور جو ہے وہ عام نہیں ہونے دیتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہمارے عوام میں شعور اور تعلیم کی وجہ سے وین آ گیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی ووٹ نہیں دیں گے درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیل یا پھر ڈیل آپ دیکھیں کہ آپ نے یہ دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ڈیل اور ڈیل تو بنیادی طور پر دیکھیں کہ ڈیل جو ہے وہ تو یقیناً مولانا صاحب پر مختلف قسم کے جو ایشیوز ہیں ان کے حوالے سے وہ چاہیں گے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور دوسرا یہ ہے جہاں تک ڈیل کی تعلق ہے تو ڈیل دیکھیں کہ جو وہ ڈیل چاہتے ہیں میرے خیال میں وہ ڈیل انہیں نہیں مل سکتی میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے کہ شیر اور بکری اکٹھے تب بھی رہ سکتے ہیں کہ شیر کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسے دے دی جائے اور شیر نے بکری کو کھانا ہے تو اگر جنابِ اللہ عمران خان صاحب نے وزارتِ عزمہ ہی مولانا صاحب کے کہنے پر چھوڑنی ہے تو پھر تو میرے خیال میں ان کو اتنے تکلفات میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے انہیں پلیٹ میں رکھ کر وزارتِ عزمہ مولانا صاحب کو پیچ کر دینی چاہیے مولانا صاحب بہت خوش ہوں گے اور ان کے نزدیک عمران خان صاحب جیسا اچھا اور باعصول لیڈر ہی کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ خیالاتی طور پر تو ممکن ہے لیکن سیاسی طور پر اور عقلی طور پر ممکن نہیں ہے یعنی کہ نہ ڈیل مل سکتی ہے نہ ڈیل مل سکتی میری مولانا صاحب سے ایک ہی درخواست ہے خدارہ ان لوگوں کو جانے دیں خود تو آپ کو نہ سردیوں کا معلوم ہوتا ہے نہ پھر گرمیوں کا اگر یہ عوام بیمار ہو گئی تو اس کا علاج کون کروائے گا علاج بھی پاکستان میں مہنگا ہو چکا ہے اگر آپ لوگوں کی اس بارے میں کوئی تجویز ہے یا پھر کوئی رائے ہے تو مجھے ضرور آگا کرے گا آپ لوگوں کی رائے میں لئے بہت اہمیت رکھتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں اللہ حافظ